بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صرف ایک کوئیسٹن ہے یہ مرجر ان ایکوزیشنز کا تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں صرف بیسیکلی جو ہے وہ اگزائیمنرین نے ٹیسٹ کیا ہے بوٹ سٹرپنگ کے کونسپٹ کو ذرا سا موڈیفائی کر گئی یعنی جب ایک 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 وائرر ایک ٹارگٹ کمپنی کو ایک وائر کرتا ہے تو ہوتا یہ کہ ٹارگٹ کمپنی کا پی کم ہوتا ہے اور جو ایک وائرر ہوتا اس کا پی زیادہ ہوتا ہے پی کا مطلب ہے سر ایک روپے کی ایڈننگ کو مارکٹ کیا وائلیو دے رہی ہے جیسے کسی کا پی دس ہے تو اس کا مطلب ہے ایک روپے اگر اس کا ای پی ایس ہے تو مارکٹ اس کی ایک روپے کی ای پی ایس کو مارکٹ وائلیو دے رہی دس روپے یعنی سر اگر اس کا ای پی ایس پانچ روپے گا ہے تو اس کے ایک شیر کی وائلیو پچاس روپے ہوگی تو جو ایک وائررز ہوتے ہیں وہ جنرلی جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں جن کا پی زیادہ اچھا ہوتا ہے انویسٹر کا کانفیڈنس میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ کرتی ہیں کہ ایسی کم نیز کو مارکٹ میں پک کرتی ہیں جن کا پی کم ہوتا ہے اب اس میں ہوتا یہ کہ جو کم پی والی کم نیز ہیں ان کی ارننگز بھی مدہ بریزنبل ہوتی ہیں لیکن مارکٹ کا کانفیڈنس نہیں ہوتا ان میں تو لوگ اس کی ارننگ کو ویلیو نہیں دیتے ہیں جو ایک اچھی کم نیز کو دے رہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ڈالڈا نے کسی زمانے میں یونی لیورزن کی زمانے میں ڈالڈا کو ایکوائر کیا تو جب ڈالڈا کو ایکوائر کیا تو لوگوں نے ڈالڈا کو وہی ویلیو دینا شکل کر دی جو یونی لیورزن کی کسی دوسرے ویچر کو دیتے یعنی سر انہوں نے اس کی امبریلہ میں اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دی کہ یہ بھی یونی لیورزن کا پارٹ ہے تو سر اگر ایکوائر کسی ٹارگٹ کمپنی کو ایکوائر کرے تو پھر اس کو لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ ایکوائر کی پی ایکوائر کی پی ایکوائر کو سبسیڈری کی یعنی جو ٹارگٹ کمپنی اس کی ارننگ سے ملٹپلائے کر کے اس کی ویلیو بھی نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو آنے سر ایک چھوٹا سا کوئیسٹن دیکھتے ہیں یہ ہے کس چیز کے اوپر یہ کیا ہے جناب اس کی پولیسی یہ کہ یہ اورگینکلی گروہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری کمپنی سے ایکوائر بھی کرے دیکھم نیز ریسنٹلی انجوائید ریکارڈ آف گروہر ان ریسنٹی ارنگیرزن ناو سیکنگ تو ایکوائر آنگھر کمپنی آہ تو مینٹین اٹس گروہر ٹھیک ہے جی چلیں جی اپنے جو سپیسیفک کمپنی اس پہ تو پروپرلی ایکسل کر چکا ہے سارے سسٹم دچھے کر دی ہوں گے میکسیمم پوسیبل جو ہے وہ ریٹرن آن کپٹل ایمپرویٹ پہ آ چکا ہوگا اب یہ چاہ رہے کہ دوسری سکھ انڈسٹریز پہ کرے سکھ کمپنیز پہ کرے اور ان کی ارنگز کو بڑھایا اور جو ہے وہ اپنی اپنی گروہ دیکھے تو اس کو ایک کمپنی نظر آئیے ہیٹی کے نام سے اب ہیٹی کے بارے میں بورڈ آف ڈیریکٹر بلیوز دیرس ایک گوڈ سٹریڈیجک فٹ بٹوین دیس ٹو کمپنیز میبھی ہمارا ایک کمپیٹیٹر ہو یا میبھی کوئی ایسی چیز بناتا ہو یا کوئی ایسا کام کرتا ہو جو ہم سے ہم سے ریلیٹڈ آلائیڈ ہو جیسے مثال کے طور پر اگر میں ایک ٹوریزم کمپنی ہوں تو وہ مثال کے طور پر ایک ایئر لائن ہوگی جو مجھے کافی بینفیٹ ہو جائے اس کی سٹریڈیجک فٹ سے بہت کمپنیز آپ دی سیم لیویل آف رسک چلیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیم لیٹ ایک ڈسکاونٹ ریڈیوز کرسکتا ہوں دونوں کے ڈسکاونٹ کرنے کے لیے یہ کہہ رہے جناب ابری ویٹیڈ فائننشل سٹریٹمنٹ انیلیٹن ڈو ایچ کمپنی اور سیڈ آوٹ بیلو نیچے سے ایک بیلنس شیٹ اور پینل دیا ہوا ہے بیلنس شیٹ نیچے آ رہی ہے اگر ہم تھوڑا سا نیچے آئیں تو بیلنس شیٹ آ رہی ہے اور اوپر پروفیٹن لاؤ سٹریٹمنٹ ہے اس پروفیٹن لاؤ سٹریٹمنٹ میں جو مجھے ایرننگز نظر آ رہی ہے اینوال ایرننگز اس کی ہے پچھے سمیلین پیرنٹ کی خود کی یعنی ایکوارر کی اور نائن پونٹ سیٹس ٹارگیٹ کی ایرننگز ہیں ٹھیک ہے جی ان دونوں کا ڈیویڈنڈ دیا ہوا ہے سر چونکہ ہم پوری کمپنی ایکوارر کر رہے ہیں تو ڈیویڈنڈ ہمارے لیے پندرہ اور پاند بیس اور پندرہ اس کا مطلب ہے کہ سر یہ ایکوارر کا جو پی ہی ہے اس میں انویسٹر کا کانفیڈنس زیادہ ہے ایس کمپیرڈ ٹو ٹھیک ہے جی بہت ہی اچھی آفر دیا جا رہا ہے کہ پانچ شیئرز آپ لے لو کس میں ایکوارر میں اور آپ سرینڈر کر دو کتنے چار شیئرز ٹارگیٹ کم نہیں ہے اندر ٹھیک ہے جی اور سر یہ مرڈر کا مطلب بینیفٹ ہے کیا مرڈر کر کیوں نہیں ہے سر میں ٹو پوائنٹ فور ملین پر اینم کا ایک بینیفٹ ملے گا ایک سینروجی کی وجہ سے یہ ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے ہوگا ہے جناب ٹوٹل ویلیو دا پروپوزڈ آفر جناب جو پروپوزڈ آفر ہے آپ اس کی ٹوٹل مارکٹ ویلیو نکال کے لیں کہ یہ جو آفر کیا گیا ہے اس کی ٹوٹل ویلیو ہے کتنی اچھا جی سب سے پہلے ہمیں کام یہ کرتے ہیں سر اس کے اندر سر میں چھوٹی سی ورکنگ بناتے ہیں جس کو میں نام دوں گا ایک پرفارما کا ٹھیک ہے جی اس پرفارما میں ہمارے پاس ایک دو ایکوائر ہے یعنی آلیو آئین اور ایک ہمارے پاس ہے سر ہماری ٹارگٹ گورنن ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں دیکھوں اس طرح ان کی ارننگز جو ارننگز ہیں وہ ہیں جناب کوئی پچیس ملین اور نو اشاری چھائی ملین جی سر تو میں اس کو پچھے زار کر دیتا ہوں اور نائن تاؤزن سے تاؤزن میس فگر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی سر ان کے جو شیرز ہیں ہمارے پاس وہ ہیں غالباً کوئی چالیس ملین ایک کے شیر ہیں کیونکہ بیس پیسے کا ایک پچاس پیسے کا ایک شیر ہے چالیز ار شیرز اس کے ہیں اور سولہ ار شیرز اس کے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں اگر آپ سے کہوں کہ سر میرا ای پی ایس کتنا ہے 0.625 اور 0.60 ہمارا سر پی ای کتنا ہے جنا مارکٹ میں بیس اور پندرہ تو سر ہماری مارکٹ ویلیو پر شیر کیا آ رہی ہے this into this ساڑھے بارہ سر میرے پاس ٹوٹل مارکٹ ویلیو کتنا ہے ساڑھے بارہ کا ایک شیر چالیز ار شیرز ہمارے پاس پانچ لاک روپے کی مارکٹ ویلیو اس کی ہے اور کوئی ایک لک چوالے زار روپے کی مارکٹ ویلیو اس کی ہے تو سر میں ویلیو آف آفر نکالنے جا رہا ہوں without synergies یعنی میں عزیم کروں سینرجی نہ ہوتی تو ویلیو فر آفر کیا ہوتا سر کتنے شیرز ان کو ہم آلیو آئین میں دے رہے ہیں سر سولہ ہزار شیرز لے کے ہم ہر چار شیر کے بدلے پانچ شیرز اس کو لیں گے ٹھیک ہے جی اور کرنٹ مارکٹ ویلیو کتنی ہے سر ایک شیر کی ساڑھے بارہ تو سر اگر میں کہوں کہ ساڑھے بارہ روپے ایک شیر کی مارکٹ ویلیو ہے تو سر میرے پاس ٹوٹل مارکٹ ویلیو جو آفر کیا آرہی ہے without even incorporating synergies وہ آرہی ہے کوئی ڈھائی لاغ روپے ٹھیک ہے جی اس کا مطبعہ synergies incorporate نہیں کر رہا میں نام پی انکورپریٹ کر رہا ہوں تو سر اسیری سیری ویلیو جو آرہی ہے وہ کوئی ڈھائی لاغ روپے کی ویلیو آرہی ہے اس اس پورے سپیسیفک آفر کی ٹھیک ہے جی اب میں کام کر رہا ہوں سر value of offer including synergies and P effect دیکھیں P نیچے جائے گا ہمارا تو نقصان ہے لیکن synergy سے فائدہ ہوگا اب دیکھتے ہیں نیٹ نقصان ہے نیٹ فائدہ ہے سر میرے پاس AL کی ایڈننگز کتنی ہیں AL کی ایڈنگز ہیں سر میرے پاس پچھے ہزار سر میرے پاس TLE نے target کم نہیں AL کا مطلب ہے میرے پاس olive iron اور میرے پاس سر hati کی earnings کتنی ہیں سر اس کی ایڈنگز ہیں میرے پاس غالباً کوئی 9600 ٹھیک ہے جی اب میرے پاس سر synergies synergies ہے میرے پاس سر چوبیس سو روپے کی ٹھیک ہے جی یہ ملا جولا کے بنتے ہیں سر کوئی سیتہ ازار اور سر مارکٹ اس سیتہ ازار روپے کی ایڈنگز کو جو پی دے رہا ہے وہ parent کا پی نہیں دے رہا ہے یعنی olive iron کا پی نہیں دے رہا وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں پی نیچے جائے گا کتنا جی پانچ پرسنٹ پی نیچے جائے گا یعنی 95 رہے گا تو سر اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس total market value of merge entity تو وہ ہوگی سر دس انڈو دس ساتھ لگتی ہیں اب اگر میں آپ سے پوچھوں سر میرے پاس شیرز کتنے ہوگے تو آپ کہوں کہ سر olive iron کے پاس شیرز ہیں olive iron کے پاس شیرز ہیں سر کتنے ہیں چھالیس ہزار اور سر ہمارے پاس جو نیو شیرز ہوں گے وہ ہوں گے غالباً کوئی بیس ہزار ٹھیک ہے جی تو یہ total wealth پھیلنی چاہیے سر ساتھ ہزار شیرز کے اوپر اگر میں آپ سے پوچھوں سر price پر شیر کتنے جناب تو آپ کہوں گے ساتھ لاکھ تین ہزار divided by 60 اب دیکھیں یہ وہ value ہے جو market لے گی market perceive کرے گی market accept کرے گی جیسے ہی merger ہوگا پی جائے وہ 5% discount پر آ جائے گا اور synergy جو ہے وہ چوبیس سو روپے کی مل جائے گی اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ value of offer اب کیا اثر تو آپ کو کسی شیرز ہم دے رہے ہیں اس کو بیس ہر اور ایک شیر کی market value ہے 11.72 ٹھیک ہے جی اچھا ہمارے پاس سر ہماری پرانی market value وہ کتنی تھی وہ تھی ہمارے پاس کوئی ایک لاکھ چوالے سہزار اس کا مطلب سر دونوں صورتوں میں ہمارے پاس even synergy and corporate کروں pin corporate کروں تو میرے پاس کوئی دو لاکھ چوتے زار کا چین جا رہا ہے اور otherwise مجھے نظر آ رہا ہے کہ سر اگر کچھ بھی نہ ہو صرف parent company کے شیرز مل جائیں تو بھی ان کو کوئی ڈھائی لاکھ روئے یہ offer پڑ رہا ہے ہر لحاظ سے یہ لوگ فائدے میں ہی ہیں ٹھیک ہے جی اچھا دوسرے سر اگر میں یہ دیکھوں اس کا جو پارٹ میرے پاس second part ہے وہ میں جواب دے چک ہوں the earnings per share of all divine following the successful اے ٹی بھائی اس سے جواب اسی میں دے رہتے ہیں اب مجھے ایک بات بتا ہے میرے پاس price per share تو یہ آگئی ٹھیک ہے جی اگر میں eps نکالنا چاہوں تو بڑا آسان اثر میں eps p کی ratio سے نکال سکتا ہوں earnings per share otherwise میں ایسے بھی نکال سکتا ہوں کہ earnings ہوں گی totally 3 divided by number of shares کسی ساٹھ ہزار تو یہ آگئے ہمارے پاس point 6167 کی earnings ٹھیک ہے جی دوسرا پارٹ بھی میں solve کر لیا تیسرا پارٹ وہ کہتا ہے جناب the share price assuming the value یہ بھی ہم نکال چکے ہیں سر وہ کہتا ہے جناب calculate the effect on the shareholder's shareholder's wealth of each company سر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم نے جو offer دی ہے اس کے بعد post merger market values سر میرے پاس new value کتنی ہیں کس کی سر olive wine کی اور hattie کی olive wine کی میرے پاس سر value نئے share کے حساب سے چالیس ہزار share پہ بنتی ہے غالباً کوئی چار لاکھ اٹسٹ ہزار چھہ سو اور یہی value میرے پاس سر پی ہزار شیرز پہ بنتی ہے hattie کی کوئی دو لاکھ چھواتے ازار old values پانچ لاکھ تھی اور old value یہاں تھی سر کوئی ایک لاکھ چھوالے سہار اس کا مطلب اس پوری ڈیل پہ old value کے share holders کو نقصان ہے اور hattie کے share holders کو فائدہ تک اور شیر holders ہی چیلنج کر دیں گے ٹھیک کہ جی thank you very much